بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم you are listening to ملک شزائب اور آج کی اس ویڈیو میں ہم discrete mathematics start کر رہے ہیں اور میری یہ کوشش ہوگی ہمیشہ کی طرح کہ کم سے کم ٹائم میں آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزیں سکھا ہوں تو ہم discrete mathematics پڑھنا start کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ discrete mathematics ہوتا کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں discrete mathematics two words سے مل کر بنا ہے ایک ہے discrete اور second ہے mathematics بچپن سے لے کے ابھی تک ہم یا matrix تک ہم یہ پڑھتے آئے ہیں کہ mathematics کیا ہوتا ہے mathematics کا تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے اس میں ہم numbers کو plus minus divide multiply کرتے ہیں لیکن discrete ایک نیا ورہ آگ ہے discrete کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دوں discrete کیا ہوتا ہے تو discrete کا مطلب ہوتا ہے رک رک کر چلنا it means discrete mathematics میں ہم وہ چیزیں پڑھتے ہیں جو رک رک کر چلتی ہیں اس کے بالکل opposite ہوتا ہے word continuous continuous کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے وہ لگتار چلتی ہے continuously چلتی ہے رکتی نہیں ہے تو ایسی چیزیں جو رکتی نہیں ہیں جو continuously چلتی جاتی ہیں جو لگتار چلتی ہیں وہ ہم calculus میں پڑھتے ہیں اور ایسی چیزیں جو رک رک کر چلتی ہیں اس کو ہم discrete mathematics میں پڑھتے ہیں clear اس کی میں آپ کو ایک example دیتا ہوں یہ ہے discrete graph اور یہ ہے continuous graph تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ تھوڑا سا چلتا ہے پھر تھوڑا سا gap آگیا پھر تھوڑا سا gap آگیا پھر تھوڑا سا چلا اور پھر تھوڑا سا gap آگیا یعنی کہ رک رک کے چل رہا ہے ایسی چیز ہے ایسا graph ہے جو کہ رک رک کے چل رہا ہے جس میں تھوڑا سا gap ہے اور یہ دیکھیں یہ continuously چلی جا رہا ہے اس میں کسی جگہ پہ کہیں کوئی gap ہے کوئی gap نہیں continuously چلی جا رہا ہے تو اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں continuous graph اور یہ رک رک کر چلتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں discrete graph clear اس کے بعد میں آپ کو ایک اور example دیتا ہوں set of integers اب کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتا integers number کون سے ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں integer number جتنے بھی plus number ہوتے ہیں اور جتنے بھی minus number ہوتے ہیں including zero وہ integer numbers ہوتے ہیں اور real number کون سے ہوتے ہیں جتنے بھی plus ہوتے ہیں جتنے بھی minus numbers ہوتے ہیں including zero وہ بھی real ہوتے ہیں لیکن دونوں میں یہ difference ہے کہ اس میں point والے numbers بھی آتے ہیں ٹھیک ہے اور integer جو ہوتے ہیں اس میں پوائنٹ والے نمبر نہیں آتے تو جو set of real numbers ہیں اس کو ہم کہتے ہیں continue set ٹھیک ہے اور یہ والا ہے discrete set ہے کیوں اب یہ دیکھو 0 تھا نا 0 کے بعد اقدم سے 1 آ گیا تو بیچ میں تھوڑا سا gap آ گیا gap کس چیز کا آیا gap جتنے بھی پوائنٹ والے نمبر تھے 0 اور 1 کے درمیان وہ سارا gap ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہم 0 سے لے کے 1 تک تو اس میں پوائنٹ والے میں نے آپ کو بتایا ہے سارے نمبرز آ جاتے ہیں 0.1 0.5 0.6 2.1 سارے نمبرز آ جاتے ہیں اس میں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی بھی gap نہیں ہے point والا ہر نمبر ہمیں ملتا ہے لیکن اس میں gap آ رہا ہے 1 کے بعد 2 آ رہا ہے ٹھیک ہے اسے جباً minus 1 کے بعد minus 2 آ رہا ہے تو اس میں gap آ رہا ہے اس میں point والے نمبر نہیں ہے اس میں point والے نمبر ہے اس لئے real number والا کو جو set ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں continue set اور جو integer کا set ہوتا ہے اس کو ہم discrete کہتے ہیں کیونکہ اس میں numbers کے درمیان میں gap ہوتا ہے clear اس کے بعد میں آپ کو ایک اور example دیتا ہوں real life سے suppose کریں یہ red میں نے بنایا ایک لڑکا ہے ٹھیک ہے اور یہ office میں جاتا ہے یہ red کا لڑکا اس کا office ہے اب یہاں پہ suppose کریں ایک اور لڑکا ہے یہ blue کا لڑکا ہے اور یہ اس کا office ہے ٹھیک ہے تو یہ جو blue والا لڑکا ہے نا اس نے ہر rose office جانا ہوتا ہے continuously office جانا ہوتا ہے ٹھیک اور یہ جو red والا لڑکا ہے اس کے office کا یہ rule ہے کہ اس نے ایک دن office جانا ہوتا ہے ایک دن چھٹی ہوتی ہے دن چھٹی ہوتی ہے اس طرح پورا مند تو یہاں پہ دیکھ لیں آپ اس کا آفیس جانے کا بھی ایک سیکم انس ہے اور اس لڑکے کا آفیس جانے کا بھی ایک سیکم انس ہے تو یہ علیہ جو لڑکا ہے یہ کونٹینیوسلی آفس جائی جا رہا ہے سمجھا رہی ہے؟ו ان pat Mün Анوisko جائی جا رہا ہے تو اگر میں اس کا گراف بنا ہوں تو یہ والا بنے گا کہ یہ کونٹینیوسلی آفس جائی جا رہا ہے اس طرح کاؤ ہوں ٹھیک ہے بیٹھ میں ذرہ ابھی اس کی گراف میں چھٹی کا گ definite نہیں ہوگا icher اگر لڑکا خریف بناؤ تو ٹھیک ہے وہ ایک دن جاتا ہے ایک دن نہیں جاتا ایک دن نہیں جاتا تو اس کا جو excel office جانے کا وہ کیا ہے ایک دن جائے گا ایک دن نہیں جائے گا تو ورک رک کے office جا رہا ہے تو اس طرح کی جو hard생 ہوتے ہیں وہ ہم discrete mathematics میں بڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح کی sequence ہوتے ہیں جو وقتنیوس convincing آفیس جائی جا رہا ہے وہ ہم کلکولس میں پڑھتے ہیں بات سمجھ آگئی تو اب ہم ڈسکریٹ میتمیٹکس کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے کوئی بھی ایسا سنٹینس جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرو ہے یا یہ فالس ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سٹیٹمنٹ اور سٹیٹمنٹ کو ہم پروپوزیشن بھی کہتے ہیں فور ایکزمپل اب دیکھیں گراس سب کو پتا ہے گراس جو انسا ہوتا ہے گرین ہی ہوتا ہے تو یہ ٹرو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد فور پلس ٹو سب کو پتا ہے یہ سکس ہی ہوتا ہے فور پلس ٹو سیون تو نہیں ہوتا یہ فالس ہے اسی طرح دیر اور فور فنگرز سب کو پتا ہے کہ چار انگلیاں ہوتی ہیں ہاتھ پہ تو یہ بھی ٹرو ہے اس کے بعد کلوز ڈی ڈور اب اس کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا کہ دروازہ بند کروں میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ٹرو ہے یا فالس ہے تو یہ کیا ہوگی statement یہ statement نہیں ہوگی اسی طرح x is greater than 2 اب کہہ رہا x is greater than 2 مجھے کیا بتا x کی کیا value ہے مجھے تو یہ ہی نہیں پتا کہ x کی value کیا ہے تو اس کا مطلب میں نہ اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں true نہ false یہ statement نہیں ہے he is very rich اب مجھے کیا بتا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ غریب بھی ہو سکتا ہے وہ امیر بھی ہو سکتا ہے کون ہے وہ نہیں پتا مجھے اس کا مطلب ہے یہ بھی statement نہیں ہے اب again x is greater than 2 مجھے کیا بتا x کی کیا value ہے اسی طرح آپ کو اور اگزامپلز کر رہا کہتا ہوں x plus 2 is positive اب مجھے کیا پتا یار یہ x کیا تھا مجھے تو نہیں پتا کہ positive ہے یا negative ہے تو یہ بھی statement نہیں ہے اس کے بعد may I come in کیا میں اندر آ جاؤں تو میں نہیں کہہ سکتا true یا false میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ true ہے یا false ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ یہ statement نہیں ہے logic is interesting اب ہمیں پتا ہے کہ ہم c++ پڑھتے آئے ہیں جو بھی ہم logic بناتے ہیں logic ہمیشہ interesting ہی ہوتی ہے تو yes اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ statement ہے اور یہ true ہے کیا اس کے بعد آتی ہے compound statement جب ہم دو یا دو سے زیادہ statements کو combine کرتے ہیں and or یا not operator کو use کرتے ہوئے تو وہ ایک بڑی statement بن جاتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں compound statement بات سمجھ آگئی for example ابھی دیکھو اوپر ہم نے کتنی ساری statements use کی ہوئی تھی یہ بھی ایک ہی statement تھی ٹھیک ہے نا ایک ہی statement تھی اب ہم یہ والی statement اور یہ والی statement کو combine کرتے ہیں and یا اور operator کو use کرتے ہوئے تو یہ دیکھو یہ for example statement ہے یہ دوسری statement ہے ہم نے یہاں سے اور operator use کی ہے اب یہ ایک statement بن گی ہے ایک بڑی statement بن گی ہے اور اس کو ہم کہیں گے compound statement کیونکہ یہ دو statements سے مل کے بنی ہے اور اس کے اندر اور operator use ہوا ہے سمجھ آگئی اب اسی طرح میں نے ایک اوپر سے اور statement اٹھائی ہے اور وہ یہاں پہ لگا دی ہے ایک بڑی statement بن گی ہے اور میں نے and operator use کر لیا ہے اب یہ compound statement ہے بڑی statement ہے جس کے اندر تین چھوٹی statements ہے ایک دو اور تین ٹھیک ہے تو compound statement کیا ہوا کہ جب ہم ہم نے تین statements کو combine کیا یا زدہ statement کو combine کیا and or وغیرہ operator کو use کرتے ہوئے اور اس کو کہتے ہیں compound statement بات سمجھ آگئی اور اس کے بعد logical connectives یہ جو and or or not operator ہم back پہ ڈی 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 میں پڑ کے آئے ہیں نا تو ان کو discrete mathematics میں logical connectives کہتے ہیں بات سمجھ آئی اور یہ use کیوں ہوتے ہیں use easily ہوتے ہیں تاکہ statement کو دوسری statement کے ساتھ combine کرنے کے لئے ٹھیک تو یہاں پہ آپ دیکھ لو یہ میں تینوں symbols ہیں and sorry not کو ہم اس symbol سے represent کرتے ہیں اور اس کو ہم tilde کہتے ہیں ٹھیک ہے and کو ہم وی سے represent کرتے ہیں اس کو hat کہتے ہیں یا and بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور کو ہم وی سے represent کرتے ہیں اس کو well بھی کہہ سکتے ہیں آپ or بھی کہہ سکتے ہیں اور disjunction بھی کہہ سکتے ہیں بات سمجھ آگی ان چھوٹ یہ symbols آپ نے یاد رکھنے ہیں not کو اس سے کرتے ہیں and کو الٹے وی سے اور اور کو وی سے ریپرزن کرتے ہیں بات آپ کو سمجھنے والی ہے کہ compound statement کے اندر جو چھوٹی statements ہوتی ہیں ان کو ہم symbol سے represent کرتے ہیں بات سمجھ آئی اس کی کیا reason ہے اس کی یہ reason ہے کیونکہ دیکھو اب میں نے آپ کو بتایا compound statement 2 یا 2 سے زیادہ statement so اس کے اندر hundred بھی ہو سکتی ہیں thousand بھی ہوسکتی ہے computer کے اندر thousand بھی ہوں گی statements ٹھیک ہے تو اتنی زیادہ statements کو ہم represent نہیں کر سکتے آسان ہی سے ٹھیک ہے تو اس کے لئے representation کے لئے اس کی short ہو اس کے لئے ہم symbols use کرتے ہیں آپ دیکھو اس کے اندر تین statement تھی نا یہ والی اور یہ والی میں سمجھ آگئی تو پھر یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں یہ والی statement کو ہم کس سے represent کرتے ہیں پی سے جو next statement ہے اس کو ہم کیوں سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو last statement ہے اس کو ہم کس represent کرتے ہیں اس کو ہم ر سے ر سمجھ جاگئی اس پہ اس اور کی جگہ ہم v ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو and ہے اس کی جگہ ہم الٹا v ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس statement بانگ گئی ہے symbols کو use کرتے ہوئے تو اگر میں اس کو short form میں لکھوں تو کیسے لکھوں گا p or q اور یہ الٹا v and p or q and r تو آپ دیکھو کتنی بڑی statement تھی یہاں سے لے کر یہاں تک compound statement تھی جب میں symbols کو use کیا دیکھو کتنی آسانی سے read کرنے ہو رہی ہے p or q and r p or q and r کتنی آسانی سے read ہو رہی ہے اس لئے ہم let's suppose ہمارے پاس ایک statement ہے it is hot اور اس کو p سے represent کرتے ہیں ہمارے پاس statement اور it is sunny اور اس کو q سے represent کرتے ہیں اس میں and or not وغیرہ operators use ہوں گے سب سے پہلے میں آپ دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ پھر revise کر دوں not کو ہم ڈ سے ریپرزنٹ کرتے ہیں and کو ہم الٹے وی سے اور وی سے ریپرزنٹ کرتے ہیں بات سمجھ آگی تو ہم ان symbols کو use کرتے ہوئے اس کو symbolic form میں لکھیں گے سب سے پہلے p it is hot sentence not hot سب سے پہلے p لکھتے ہیں اب not hot not کا مطلب یہ tilde آئے رہا ہے اور بیچ میں کیا ہے and تو میں یہاں پہ لکھوں گا p اور and کا symbol آپ کو پتا ہے الٹا v اور یہاں پہ q تو یہ ہوگی اس symbolic form اس کے بعد it is hot and sunny it is hot p or k p v سے to میں لکھوں گا p v اور k q اس کے بعد it is not hot but sunny اس کا مطلب ہے کہ hot نہیں ہے لیکن sunny ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ not p لگاتا ہوں it is not hot and sunny sorry but sunny تو یہاں پہ میں کیا کروں گا کہ sunny ہے تو میں یہاں پہ لگاتا ہوں and ٹھیک ہے اور یہاں پہ آجے q ٹھیک یعنی کہ ابھی hot نہیں ہے یعنی گرمی نہیں ہے sunny weather ہے hot نہیں ہے ٹھیک اس کے بعد it is neither hot not sunny اس کا مطلب ہے hot بھی نہیں ہے اور sunny بھی نہیں ہے تو ہم یہاں پہ لگتے ہیں not hot it is not hot ہوگی negation p ٹھیک ہے and لگاؤں گا یہاں and not q تو not hot weather ہے اور نا sunny ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم نے دو statement والی کی ہے symbolic form میں تو اب ہم suppose کرتے کہ ہمارے پاس 3 statement H Zia is healthy W Zia is wealthy and S Zia is wise ٹھیک ہے 3 statements ہیں تو میرے پاس انگلیش لکھی اس کو symbolic form لکھنی اس کو symbols میں لکھ ریپریزینٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہے Zia is healthy Zia is healthy اس کے equal H میں یہاں پہ لکھتا ہوں H ٹھیک ہے and wealthy یعنی healthy بھی اور wealthy بھی ہے and use ہو ہے یہاں پہ میں and لگا دیا اور پھر یہاں پہ w اب آپ کو بتا دوں کہ جب دو سے زیادہ statements کے درمیان ہم کرتے نا تو بریکٹس کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یوں brackets use کروں گا but not wise ٹھیک ہے اب wise نہیں ہے جو third statement ہے وہ not ہے تو یہاں پہ میں لگاتا ہوں not اور w ٹھیک ہے لیکن اب یہ statement اس کو جوڑنا ہوگا تو فیلحال آپ just concept لوں اس کے بعد not wealthy تو not wealthy نہیں ہے اس کا مطلب negation w ٹھیک ہے not w ہو گیا but he is healthy and wise ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ پہلے میں لکھ لیتا ہوں but he is healthy healthy کون سی h یہاں پہ میں لکھتا h and but he is healthy and wise مطلب wise بھی ہے تو s بھی آ جائے گا تو یہاں پہ میں لگاتا ہوں and اور s ٹھیک ہے اب یہاں پہ bracket آگی اب اس کا مطلب ہے یہ و بھی ہے negation w بھی ہے اور یہ بھی ہے تو اس کے درمیان میں and آ جائے گا بات سمجھ جا گی اس کے بعد ٹھیک ہے and there is not wise ٹھیک ہے sorry wise نہیں پہلے wealthy آ رہے تو یہاں پہ ہم wealthy لکھیں گے not w and not y s آ جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کہ اس کو symbolic form میں لکھ دیا اس طرح کر لکھتے ہیں آئی تنک تھوڑا سا آپ کو ایڈیا ہو گیا ہوگا اب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے تو بات اس طرح کی ہے کہ آپ کو میں لکھ دکھایا ہے تو بات اس طرح جب ہم کمپیوٹر میں یہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں ہونڈرز کے ہساب سے ہوتی 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 تو اتنی ادھر سٹیٹمنٹ کو لکھنا بہت مشکل ہو جاتا اس لئے ہم سیمبل میں اس کو بنا لیتے ہیں اس میں یہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں اس کی سیمبل ہوتی ہے اس میں اور کے آپ لکھتے ہیں اور اس کی ہیلپ سے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ جو کمپاؤنٹ سٹیٹمنٹ ہے بڑی سٹیٹمنٹ ہے اس کی فائنل آوٹپوٹ کیا آئے گی تو اس کے آوٹپوٹ نکالا ہمیں آسانی ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں اس ٹیبل کو ہم کہتے ہیں ٹرود ٹیبل بات سمجھ آگئی تو کمپاؤنٹ سٹیٹمنٹ کے اندر ٹرود ٹیبل میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن فیلحال میں آپ کو یاد کرنے کے لئے تھوڑا سا کام دے رہا ہوں کہ اند کا اور کا اور نوٹ کا جو ٹرود ٹیبل ہوتا ہے وہ یہ ٹرود کب ہوتے ہیں فالس کب ہوتے ہیں کہ آپ یاد کر لینا تا کہ نیکس ویڈیو میں جب ہم کمپاؤنٹ سٹیٹمنٹ ٹرود ٹیبل بنائیں تو آپ کو آؤٹپٹ فائنڈ دیتا ہے فار ایسیمپل یہ دیکھ سکتے آپ ٹرود ٹیبل یہ سٹارٹ میں پ اگر ٹرود ہا تو جب ہم اس کے اوپر نوٹ پ لگائیں گے تو آپ کو نوٹ کا سمبل ہوتا ہے تو اس کو فالس کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور اگر پ جو فالس ہے جب ہم اس کے اوپر نوٹ لگائیں گے تو اس کو true کر دیگا تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نوٹ کا جو سمبل ہوتا ہے اس کو ہم نگیشن بھی کہتے ہیں نوٹ بھی کہتے ہیں اور اس کو ٹیلڈا اس سمبل سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹیلڈا بھی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور اگر اس کی ویلیو ہے تو فالس کرتے ہیں اس کو conjunction بھی کہتے ہیں اور اس کو and بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ویلیو کب and کی true ہوتی ہے جب دونوں جو ظاہر اسی بات and دو statements کے درمیان میں apply ہوتا ہے پہل statement p اور ڈوسری q ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ دونوں true ہوں گی تو tب and operator جب ہم ان کے درمیان میں apply کریں p and q تب true ہوگا otherwise and ہر condition میں دیکھو false ہے اگر p true ہے q false ہوگا تو ساری condition میں باقی false ہوتا ہے جس آپ نے یاد رکھنا کہ اگر دونوں true ہیں تو and output کی true آئے گی otherwise false آئے گی ٹھیک ہے تو جس آپ نے یاد رکھنا کہ and کو الٹے v سے represent کرتے ہیں اگر دونوں جو outputs ہیں ٹھیک ہے دونوں اگر statements true ہیں تب true آئے گا otherwise false ہے اس کے لئے and کو conjunction بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو third logical connective بات ہے اور اور کو ہم disjunction بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اور اس کو آپ کو بتا ہے کسے represent کرتے ہیں v سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا true table یہ ہے کہ دو statements کے درمیان جب اور apply ہوتا ہے تو دونوں میں سے کوئی بھی true ہے تو یہ answer true آئے گا بات سمجھ آگی دیکھو جیسے اب اگر اگر دونوں میں سے کوئی بھی true ہے تو true آئے گا otherwise false آئے گا یہ اس طرح کر کے آپ نے true table یاد رکھنے جو بات میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اور true کب ہوتا ہے اور false کب ہوتا ہے and true کب ہوتا ہے false کب ہوتا یہ چیزیں اپنے یاد کرنی ہیں تو next ویڈیو میں آپ کو میں true table بنا کے دکھاؤں گا ہم کچھ اور compound statement کی examples use کریں پوری discrete mathematics میں میرے تین دفعہ سور اخلاص پڑھ دی جی آپ کا میری ایاب کی طرف سے میری امی کے لیے بہت بڑا gift ہوگا so thank you very much انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ